بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہدایت سپیشل کے ایک بہت سپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں اور میرے ساتھ بیمانوں کی ایک لمبی لسٹ ہے آج کا یہ پروگرام جو تھا یہ ہدایت نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہدایت اور جو ادارے ہیں ناظر ویسٹ کے ان کا آپس میں کوارڈینیشن ہونا چاہیے اور اداروں کا بھی آپس میں کچھ کوارڈینیشن ہونا چاہیے تاکہ جو مسائل ہیں یا جو پروگرامز ہیں انہیں ایک کوارڈینیشن کے تحت کیا جائے قبل اس کے کہ پروگرام شروع کروں چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ کا مہمانوں سے تعارف کرا دوں سب سے پہلے آپ کی جانی پہچانی شخصیت حجت الاسلام ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب تشریف فرما ہے ان کے ساتھ حجت الاسلام عباس عبدی صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ آگے جو مہمان ہیں وہ سید ماجد شرازی ہیں جو صدر ہیں علم مرتضہ ٹرسٹ مینچسٹر کے ان کے آگے پھر ایک اور جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر آمر رجوی صاحب جو شاید پہلی دفعہ آپ کو پتہ چل رہا ہو دنیا میں سننے والوں کو کہ یہ بھی ایک ادارے کے صدر بھی ہیں صدر ہیں یہ الرزا فاؤنڈیشن کے اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت بیٹھی ہیں شیعت میں یہ ایک پرانی شخصیت ہیں محمد حسین چوہان صاحب یہ صدر ہیں مدرسہ مسجد زینبیہ بلاک بن کے آہ میں پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آہ شروع کریں گے اس پروگرام کو آہ قبلہ آپ سے کہ آپ اس پروگرام جو سپیشل ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آپ نے پر سب کے بلا سید اباس عبدی اور سید ماجید شیرازی ڈاکٹر سید عامر ازوی اور ہمارے بزرگ ہیں محمد حسین چوہان سب کی خدمت میں اور اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیہ سلام بھی پیش کرتا ہوں اور ان مبارک عیام کے سلسلے میں مبارک بات بھی دیتا ہوں ہمیشہ یہ کوشش رہی بھی ہے اور رہنی بھی چاہیے ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ جتنے ہمارے ادارے ہیں اس میں زیادہ زیادہ کوڈینیشن ہو زیادہ زیادہ ربط ہو زیادہ زیادہ آپس میں انسجام ہونا چاہیے یونٹی ہونی چاہیے اور اس وقت جو ضرورت ہے جبکہ حالات جس طرح جا رہے ہیں جس لگر پہ جا رہے ہیں اس وقت اس کو اگر جب دیکھا جائے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ آپس میں اسوسییشن رکھنے کی ضرورت ہے کوڈینیشن چاہیے الحمدللہ رب العالمین یہ ادارے تقریبا جو کریٹر مانچسٹر میں ہیں فورٹین ادارے ہیں جنہیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے مختلف جو ایام تھے اور پروگرام سے اس سلسلے میں دعوت دی سب نے ایک ماشاءاللہ ایک پوری پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے بڑے زخائر جو اس مملکت تشکیوں میں موجود ہیں وہ سارے یہاں پہ تشکیف لائے اور بہت اچھے پروگرام جو آپس میں کوڈینیشن کے سلسلے میں تھے بالخصوص جو سیرت کانفرنس تھی آپ نے اس کو لائے بھی کسی ہاتھ تک دیکھا اور بعد میں اس کو ریپیٹ پروگرام بھی دیکھا وہ بھی ان سب کی آہ کاوشوں سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایفرٹس ہر ادارے نے اس میں شامل کیا اور جس کی وجہ سے بہت جو عظیم پروگرام سے ہدایہ ٹی وی نے اسے ارگنائز کیا لیکن حقیقت یہی تھی کہ ان اداروں کی سپورٹ کے ساتھ ہی وہ اسے چار چاند لگے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی کانفرنس تھی اس میں بھی بہت زیادہ ان اداروں نے ایفرٹس کی اور کوشش کی انہیں جزائے خیر دے اور آپس میں زیادہ سے زیادہ پیار اور محبت عطا فرمائے اسی طرح آج کے پروگرام بھی تھا کہ ہم آپس میں بیٹھیں ڈسکس بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ مزید جو پروگرامز ہیں اس وقت عالم اسلام پہ جو گزر رہی ہے اور عالم اسلام پہ جو مسائل ہیں اس سلسلے میں بھی اداروں کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے اور بالخصوص اس وقت جو یلغار میں ہے اسلام اور جو طاقتیں ہیں کہ جو جنہیں آپ کہتے ہیں کہ خارجیت کی صورت میں اور ناصبیت کی صورت میں چاہتی یہ ہے کہ اسلام پہ وار کریں اور اسلام پہ یلغار کریں ہمیں آپس میں چاہیے کہ ان دہشتگردوں کا وہ یہ جو ایکسٹیمسٹ ہیں یہ جو ٹیرورسٹ ہیں یہ جو چاہتے یہ ہیں کہ فتنہ اور فساد پھیلائیں اور عالم انسانیت کے خلاف ہمیں اس جو کونسپٹ ہے ہم واحدت کے قائل ہیں اباب دین ریلیجن یعنی ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کی جائے یعنی اسلام نے قرآن نے اہل بیت اطحار نے یہاں تک بھی کہا ہے یہودیوں سے بھی کہا ہے کہ تعالو چلو آج ہو نہیں مانتے ہو مجھے نہیں مانتے ہو اللہ کو مانتے اسی مسئلے میں ہا کر ہم آپس میں اتحاد کرنے تھے ہمارا مذہب ہمارا دین اسلام بہت خوبصورت اور بہت ہی یعنی وسط والا دین ہے ہمارا ہمارا مذہب بہت ہی اس میں یعنی ذرفیت ہے تنگ نظری اسلام میں نہیں ہے نیرو مائنر اسلام میں نہیں ہے اور اسلام شرع صدر کا درست دیتا ہے اور یہی چیز ہے کہ ہم آپس میں ملیں گے خود آپس میں ملنا بھی بہت بڑی ایک نعمت ہے اسی نعمت کے پیش نظر کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا آپس میں ملنا کیا ہے کہ یہ اسلام کا صدقہ ہے کہ آپ آپ اس کو بھائی بھائی بنیں اور یہ نعمت بنا کر اللہ سبحانہ وتعالی نے پیش کیا اب بھی اس سلسلے میں آج بھی گفتگو ہی ہے اور سوچا بھی جا رہا ہے ابھی اس پر فائنل انشاءاللہ ہوگا کہ ابھی ایک مزید چونکہ ہم نے اس وقت جو ہے نا کارنل کرنا ہے اس کو کس کو خارجیت کو اور ناصبیت کو اور اس وقت سب سے بڑی جو مشکل بنی ہوئی ہے عالم اسلام پر وہ سب سے بڑی مشکل اس وقت شیعہ سنے کا کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو بتاؤں اسلام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ دین کا نہیں ہے مسئلہ اس وقت جو بنا ہوا ہے خارجی چونکہ گھس گئے ہیں اور ناصبی چونکہ داخل ہو گئے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں کہ جس کی وجہ سے وہ رخناتازی چاہتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان مل کر ان خارجیوں کو اور ان ناصبیوں کو ان کو جہاں نواز ظاہرے کارنل کرنے کی ضرورت ہے اور ایک بہت بڑا دن جس طرح ہمارے قبل اللہ عباس صاحب جی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم مل کے انشاءاللہ عزیز ایک پروگرام کے جس کا تعلق وہی ہے کہ جو محبتیں ایجاد کرنے والا ہے اور ایسا ہے کہ جس سے عشق رسول بڑھنے والا ہے ایسا ہے کہ جس سے عشق اسلام اور قرآن بڑھنے والا ہے وہ ہے کہ ہم یاد منائے ان کی کہ جنہیں نہ فقط ان کی زندگی میں ان پہ بربریت اور یلغار کی گئی بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی قبروں تک کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن کیا ہے کہ نور خدا ہے یہ کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ ہو جایا نہ جائے گا انشاءاللہ عزیز اس سلسلے میں بھی کہ ان جو شوال آٹھ شوال کو ان شہداء اور ان اصحاب اور آئمہ داہرین کی خبور کو منحدم کر دیا گیا اور اس بنیاد کی اوپر کہ قبر پرستی ہوتی ہے لیکن وہ غافل ہیں اس بات کے لیے کہ قبریں ہمارے ہاں بہت ہیں تمہارے ہاں عشق مصطفیہ نہیں ہے عشق صحابہ نہیں ہے ورنہ قبرستان پھرے پڑے ہیں کوئی نہیں جاتا ہے قبر پرستی کے لیے اپنی مودد کا اور محبت کے اظہار کے لیے جاتے ہیں اسی محبت اور مودد کے اظہار کے لیے انشاءاللہ عزیز دعا کریں کہ یہ بھی ایک جو مرحلہ ہے بہت بڑا محبتوں کا اس کو بھی ہم انشاءاللہ عزیز آگے بڑھیں بہت شکریہ قبلہ بہت مہربانی آپ کی ابھی میں اسی سبجک پہ دعوت خطاب دوں گا حجت اللہ علیہ وسلم اببہ ثابتی صاحب کو کہ اس بارے میں ان کا کیا نظری ہے اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین وهو خیر ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ وسلم سیدنا سیدی الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہر محمد صل اللہ علیہ وسلم و اہل ویتہ طیبین طاغرین المعسومین اما بعد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا صدق اللہ علیہ العظیم سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں انکل اور ہمارے برادر بزرگوار حجت الاسلام ڈاکٹر علیہ وسلم علیہ وسلم صاحب کی خدمت میں اور ہمارے یہاں تین اہم اداروں کے جو سربراہان موجود ہیں جناب ماجد شیرازی صاحب اور ڈاکٹر عامی رزوی صاحب اور محمد حسین چوہان صاحب ان سب کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت اور آپ تمام ناظرین و ناظرات آپ کی خدمت میں بھی سلام عقید و محبت پیش کرتا ہوں اور ایام خجستہ کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں ماہ شعبان المعظم کی خوشیوں کو اللہ سب سے پہلے میں نے آپ کے اور ہمارے نصیب میں رکھا تاکہ ہم اللہ کی زیافت میں خوشیوں کے ساتھ داخل ہو سکیں اور خاص کر آج کا جو دن ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے تمام عاشقان رسول اور علیہ رسول کو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے جانشین کی ولادت مبارک ہو اور آپ کے سوال کے جواب میں مختصر یہی کہنا ہے کہ اگر ہم مؤمنین و مؤمنات آپس میں اتفاق اور اتحاد کو اپنائیں اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ شکست دے سکتی ہے نہ ہمیں مٹا سکتی ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے کہ ہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ تعاون کریں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کچھ ایسے کام کر ڈالیں کہ تاریخ ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں اور ہماری آخرت بھی ان کاموں کی وجہ سے اجاگر ہو جائے سمر جائے تو اسی مقصد کو لے کر کہ ہم آگے بڑھے تھے اور جہاں اتحاد بین المسلمین کی ہماری طرف سے کوشش جاری ہے وہیں اتحاد بین المومنین کی کوشش اور اس کوشش کا مختصر سا اثر آپ نے دیکھا کہ یہاں پر گریٹر منچسٹر منچسٹر اطراف میں رہنے والے اداروں کو ہماہنگ کرنے کی کوشش کی گئی اور چودہ اداروں نے بہرحال مل جل کر کچھ مشترکہ متفقہ پروگرام بھی کیے دو اہم پروگرام ہو چکے اس کی تفصیلات آپ کو یقیناً معلوم ہیں قبلہ نے بھی بہت اچھے انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے مزید ہمیں آگے بڑھنا ہے اب ایک ایسا ایشو کہ جس ایشو پر توجہ دینے کی گزشت تمام زمانوں سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ زمانہ آخری زمانہ ہے ہمارے ناظرین کے ضرور علم ہے کہ جو کچھ شام میں ہو رہا ہے وہ ہمیں بار بار علام کی طرح ذہنوں کو جھنجو رہا ہے کہ تمہارا وقت اب کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے وقت بہت قریب ہے اس امام کی آمد کے اثرات اور علائم ظاہر ہو رہے ہیں کہ جس کے انتظار میں حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے اور خاتم المرسلین بھی تھے اور تمام معصوم اور غیر معصوم ہستیوں نے اپنی زندگیاں کاٹی ہیں اور تمناہیں کی ہیں اصحاب قحف کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی یہ تمناہ تھی کہ اگر یوسف زہرہ کا ظہور ہو تو ہم بھی اس کے لشکر میں شامل ہوں چنانچہ وہ بھی اس لشکر میں شریک ہونے والے ہیں انشاءاللہ تو ہم سب کو اس آخری زمانے میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا نور بھی پھیلانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کو بتا دینا کہ دجال ہی ہے کہ جو اس عظیم یوسف زہرہ کی برحق فوج کے مقابل میں کھڑا ہوگا اور دجال ظاہر ہو چکا ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر گستاخانہ انداز ہے اسلام کو بدنام کرنے کے اوپر اور خاص کر مکتب تشیعوں کو مٹانے کے در پہ جو کوششیں ہیں اور شام میں اس کے اثرات ہیں نہیں معلوم کب سفیانی ابتدار پر آ جائے لیکن یہ سلسلہ اگر ہم سمجھ لیں اور ہم جان لیں کہ دجال کے جو ساتھی ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے گو کہ وہ کسی کا گلہ کارتے ہوئے یا کسی کے مرے ہوئے جنازے سے سینے سے کلیجہ نکالتے ہوئے چباتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر گو کہ تکبیر کی آوازیں وہ بلند کرتے رہتے ہیں لیکن ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسی دجال کی فوج کا یہ حصہ ہیں سفیانی اور یزیدی یہ خارجی اور یہ ناصبی اور ان کی تمام تر بد کرداریوں کو فاش کرنے کا جو اصل ذمہ ہے ان لوگوں کا ہے کہ جو حق کو اور باطل کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور ان کے درمیان فرق کر سکتے ہیں چنانچہ اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک کے بعد ایک جو مناسبت ہے اور وہ مناسبت انہدا میں جنت البقی کی ہے کہ جو وہی خارجی اور ناصبی سوچ پروان چڑھنے کے بعد اس نے جو گستاخیاں کی تھی اور جو مزارات کو مسمار کیا تھا اس کی یاد کو تازہ کریں اور آج کے خارجی اور ناصبی کو بھی بتا دیں کہ قبر کو تو مٹا سکتے ہو لیکن ان کے حرم جو لاکھوں انسانوں اور مومنوں کے دلوں میں بن گئے ہیں ان حرم کو تم کبھی بھی گرانے سکتے ہو اور یہ جو حقیقت ہے اس کے لیے ہم ایک سمینار انشاءاللہ حلمستعان چاہیں گے کہ منچشتر ہی کے اندر ایک ایسی بین الاقوامی سمینار ہو کہ جو خارجی اور ناصبی کے صحیح معنوں میں چہرے سے نقاب بھی ہٹائے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر آنے یعنی عشق رسول اور عشق آل رسول پر آنے کا بھرپور موقع دیں یہاں مذاہب کی تمام امتیازی باتیں اور تفریقی باتوں سے ہٹ کر ایک عشق کا معاہل پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور سمینار انشاءاللہ کچھ ایسا ایسی طرح سمینار انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تمام اداروں کے تعاون سے یہ ہو اور اس میں انشاءاللہ آپ سب بھرپور اس میں حصہ بھی لیں گے انشاءاللہ بہت بہت مربانی بہت شکریہ قبلہ اب ہی میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب شیرازی صاحب کو جو صدر ہیں المرتضی ٹرسٹ مینچسٹر کے ان سے یہی سوال کروں گا کہ یہ جو اداروں اور اتحاد کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا فیلنگ رکھتے ہیں اور آٹھ شوال کا یہ جو سیمینار ہونے جا رہا ہے ان حدا میں جنت البقی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ نے جو موقع فرام کیا ہے سب شیعہ اداروں کو یہ ایک خاص نظر کے مطابق اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے دیر پہ اثرات اب بھی ظاہر ہوں گے اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ظاہر ہوں گے کیونکہ ہماری جو جنریشنز ہیں اور ہماری جو نسلیں ہیں ظاہر ہے انہوں نے یہ ملک میں تو رہنا ہے ہمارے جو ابائی ملک تھے ان کو ہم چھوڑ کے ظاہر ہے دیارے غیر میں آگے تھے لیکن اب یہ دیارے غیر ہمارے لیے نہیں ہے ہم ادھر جس لحاظ سے اپنی مذہبی سوچ موجھ کے بتابق اور ہمارے علماء کرام کی زیرے نکرانی جس مشن کے لیے ہدایہ ٹی وی نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ہر طرح تعاون جو ہے ہم ہدایہ ٹی وی سے پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ فیچر میں بھی ہم کریں گے اور جیسے ملانا نے پہلے بتایا ہے کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ہے اور علمیہ بھی یہ ہے کہ کچھ چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے سارا اسلام اور سارے مسلمانوں کو لوگ برا سمجھنا شروع کیا ہے انہوں نے اور اس وجہ سے جب تک ہم یہ کھل کے بات نئی لوگوں کو بتاتے اسپیشلی اپنے کرسٹین لوگوں کو اور جو نیٹیو پاپولیشن ہیں ان کو کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو مسلم ہیں وہ پیس لووینگ والے ہیں ان کا کسی قسم کی دہشتگردی سے یا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے سنی اور شیعہ یہ دو بازو ہیں ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے اس میں جو تفریق ڈالنا جاتے ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں اور جن مقاصد کو اچھے اور روشن خیال لوگ اور علماء کرام اپنے سب کوئی سن سے اس کو ہمیشہ نکام بنائیں گے اور ہمارا تعاون ان کے ساتھ ضرور رہے گا شکریہ بہت مہین پانی شیرازی صاحب آپ کا ابھی میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ڈاکٹر سید عمر رضوی صاحب کو اور میرے خیال میں ان سے کچھ کلام کا بھی کہیں گے مگر ایک دفعہ یہ ہو جائے تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کی ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ میری صاحب آپ نے جہاں ہمیں بداروں کی طرف سے مدعو کیا ایک ریزیٹیشن ہے یہ جو پروگرام ہم نے جو شروع کیا اور ادار ٹیلیویجن نے اسپیشلی اس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا سٹیپ لیا ہے کہ گریٹر منچسٹر کے چودہ ادارے جہاں وہ آپ اس میں متحد ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس مختلف پروگرام ہم نے اس کے لیے رکھے ہم نے کانفرنسز رکھی ہم نے بہت ہی کوشش ہے اور علماء کرام کے ہمارا سرپرستی ہے کہ وہ انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے یہ پروگرام جہاں یہ ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ اس کا ایفیٹ جو ہے وہ پوری دنیا جہاں جہاں ہمارا ٹیلیویجن دیکھا جاتا ہے وہاں وہاں جو ہے اس کا جو ہے وہ پوزیٹیو اثرات مرتب ہوئے یہ ایک ایک پہلا سٹیپ ہے اور انشاءاللہ ہمارے زیر سایہ علماء کے ہم جو ہیں وہ بہت آگے ہمیں جانا ہے وجہ صرف یہ ہے بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسلام کا جو ایک پوری پکچر جو پورٹرے ہو رہی ہے اور بالقصوص اہل تشریفیق جعفریہ کی اس کو کسی طریقے سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بتائیں عالم اسلام کو کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ بہت ہی پیس لوئنگ ہے ہمارے رسول کے ہمارے آئیمہ ہمارے جاہل بید پنجتن پاک کی جو تعلیمات ہیں اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں ہدایہ ٹیلیویجن پہ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں ہدایہ ٹیلیویجن جو ہے اس کا مقصد جو ہے جب یہ جو وجود میں آیا اس وقت بھی جناب امام زمانہ کے تعلیمات ہیں اس کو پوری دنیا میں پھیلانا تھا اور آج بھی ہم اس کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہدایہ ٹیلیویجن جو ہے وہ ترقی کی منزلوں پر گامزن ہے اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا تعاون رہا تو یہ بہت آگے جائے گا انشاءاللہ تا قیامت جو ہے وہ اسی طریقے سے تعلیمات جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچاتے رہیں گے ہدایہ ٹیلیویجن ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہدایہ ٹیلیویجن ایک چاند کی صورت ہے اور یہ جتنے صرف میں گریٹر منچسٹر کی بات نہیں کرتا میں بات کرتا ہوں پوری دنیا کی اور یہ ادارے ہیں یہ ستارے ہیں اور ستارے جو ہیں وہ چمک دے رہے ہیں اس چاند کو تو جو آپ کی چمک ہے جو آپ کا تعاون ہے جو آپ کی روشنی ہے وہ ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں اداری ٹیلیویجن سے تو آپ سے گزارش ہے کہ صرف منچسٹر کی بات نہیں ہو رہی بھی بات ہو رہی چودہ اداروں کی چودہ سو ادارے جو اس وقت موجود ہیں ان سب کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں ملیں کیونکہ آپ کے پاس یہ بڑا اللہ کا کرم ہے بی بی کا بڑا احسان ہے آپ کے پر کہ اس زمانے کے اندر آپ کے پاس ایک میڈیا آپ کے پاس ایک چینل موجود ہے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے کہ جس کے پر آپ سب ایک جگہ مل کے متحد ہو کے ان سب جتنے بھی ابھی جتنے قبلہ نے بات کی بہرحال میں اتنا اس معاملے میں پڑا لکھا نہیں ہوں مگر ماشاءاللہ جو باتیں کی انہوں نے جو یہ خارجی ہیں نازبی ہیں اور جتنے بھی اور بھی دوسرے طریقے سے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے آئیمہ کی کیا تعلیمات تھیں اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے کیا ثعوبتیں جھیلیں انہوں نے اور کس طریقے سے جو ہے اپنے اوپر ساری ثبوتیں ثعوبتیں سہکے اور انہوں نے عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ خدا کی جو فرمان تھے خدا کی جو تعلیمات ہیں جو قرآن کی جو ہے کامات ہیں اس کو کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ پھیلایا ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو وہ تعلیمات تھیں ان کو مزید ان کو آگے بڑھائے جائے پوری دنیا میں جو ہے کونے کونے میں جہاں 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 آئیمہ کرام جہاں جہاں پہنچے اور جہاں جہاں آواز جو ہے جا رہی ہے ہدایہ ٹیلیویجن کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں گوشے گوشے میں کونے کونے میں یہ پیغام پہنچے اور اس کے لیے جو ہے وہ صرف ایک چینل سے جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے آپ کا تعاون جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ پتا چلے کہ ہاں اسلام کے اندر ایسے ایسے یہ جو جتنے بھی کام ہو رہے ہیں جو غلط کام ہو رہے ہیں اس کی تعلیمات جو ہے اسلام کے لیے اور دوسرے ہدایہ ٹیلیویجن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی آپ پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں ماشاءاللہ تنی خوبصورت پروگرامز ہوتے ہیں گیا ایمہ جو ہیں وہ مختلف جگہ سے جو علماء ہمارے ہیں وہ تعلیمات دیتے ہیں اور یہی ہماری جو ہے وہ جو تعلیمات ہیں اور یہی ہمارے جو ہے وہ ہمارا نظب العین ہے تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے ہمارے سارے ادارے نہ صرف منچسٹر کے انتر ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم باہر بھی منچسٹر سے باہر نکل کے اور دوسرے اداروں کو منظم کریں اور بڑے سے بڑے پروگرام کریں اور اسپیشلی جو جو برننگ ایشیوز ہیں جو جو ایسے ایشیوز ہیں جن کے پر بات کرنی چاہیے ہم ان کو لائم لائٹ کے اندر لے کر آئیں ان کو بتائیں دنیا کو بتائیں کہ کس طریقہ سے اس کے پر عمل کیا جا سکتا ہے اور کس کیا طریقہ ہے کہ اس سے جو ہے ہم اپنے جو ہمارے پر جو غلط الزامات لگے ہیں جو غلط باتیں ہو رہی ہیں ان کو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے بہتر بنایا جا سکتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اسی طریقے سے جیسے کہ ہمارے اور زیادہ تعاون چاہیے کیونکہ صرف ہدایہ ٹیلی ویژن جو ہے اس کو دیکھنے سے جو ہے وہ تو نئی کام تو بندہ ہے بہرحال آپ کو کیونکہ تعلیمان ملتی ہیں مگر آپ کو ہمارے ٹیلی ویژن کو مضبوط بھی کرنا ہے مضبوط اس طرح کرنا ہے کہ آپ تعاون کریں آپ ہمارے ساتھ ملیں سٹوڈیو کا نمبر آپ کے پاس ہے آپ چاہیں جس طریقے سے بھی تعاون کر سکتے ہیں کہ آپ ضرور 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 کریں اور انشاءاللہ یہ ایک پروگرام نہیں اور بھی ماشاءاللہ بہت سارے جو ہیں وہ اس وقت پورا جو آئیڈیا کا پورا کارخانہ ہے جناب یہ جو ہمارے علماء حضرات تشریف فرمائے اور یہ صرف دو ہی عالم حضرات نہیں ہے بہت سارے ان کے پوری ساتھ ٹیم ہے گی جو سوچتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے اور مزید جو ہے وہ بہتری لائے جا سکتی ہے ہمارے فقرین اندر کس طریقے سے بہتر کام کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں تو آپ ضرور لے کر آئیے آپ لے کر آئیے باتیں کریں تاکہ ہم اور مزید ایک دماغ سے زیادہ سو دماغ اور زیادہ بہتر ہوں گے آپ کے پاس ہو سکتا بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں اس کے پر آپ سمجھتے ہیں کام ہونا چاہیے تو آپ ضرور شکر گزار ہوں ان کے مجھے فاؤنڈیشن کی نمائنگی کا موقع انہوں نے دیا اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد محمد انہی کے فوراً بعد میں دعوت دوں گا محمد حسین چوہان صاحب کو جو صدر ہیں زینبیہ مسجد بلیک بن کے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن آئین باتیں دہ بوت ہو گئیں اور باتیں کرنے کے لئے بھی بوت ہیں یہ جو سسلہ چڑھا آج کل وہ دھم نہیں رہا مظلم سیریہ میں دیکھیں مبارین میں دیکھیں پاکستان جری جائے اظہارہ کمیونٹی کے ساتھ کوئٹہ میں کیا ہوا کراچی جائیں اس کو اوپر اوپر رکھنا جی کراچی میں جائے اباس ٹاؤن میں کیا ہوا گلگل بلستان میں جائیں انہوں نے شناختی کار دیکھ کر انہوں کا نام کی شناخت کر کے وہ گریبوں کو شہید کیا گیا یہ جو نسبی ہیں انہوں نے ایک مشن بنا رکھا ہے کہ فلان فرقے کو ختم کرنا فلان انسانیت کو ختم کرنا فرقے کی بات نہیں انسانیت کو ختم کرنا ان کا کیا مشن اے کیا نہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ صرف وہی ہوں باقی کوئی نہیں اس سے انسانیت کوئی خدمت نہیں ہو رہی کوئی کچھ نہیں ہو رہا بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کی نافرمان نہیں ہو رہی ہے یہ یہ جو محض چند حکومتوں کے اشاروں پر یہ جو قرار ہیں صرف وہ اپنی بادشاعت یا بےواز ہے وہ قطع جائے گا ان کا بھی مطلب گلہ پکڑا جائے گا لیکن ابھی ہمیں جس طرح ہمارے اداعیت والوں میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم کو موقع دیا کہ ہم کچھ کر سکے یونٹی جو ہے انسانیت کی یونٹی جو ہے بہت ضروری اس وقت اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے اکٹھے مل کر کچھ سوچا نہ کچھ کیا نہ تو مطلب یہ ناصبی لوگ دن بڑھتے جائیں گے ہمیں کم کرتے جائیں گے لیکن ہمیں چاہیے ایک مل جل کر ایسے ایسے پروگرام کریں اچھے جس سے دنیا کو اویر کریں کہ کون اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اہل بیت کے فرمان کی پاسداری کر رہا ہے اور کور ان کے خلاف چاہ رہا ہے ہمیں چاہیے کہ یہ پروگرام جو ہم نے کیے مدرل پہلے ہم نے منچسٹر گریٹر منچسٹر لنکہ شہر سے کی اب ہمیں ضرورت ہے یار شہر جانے شفیل وغیرہ سب کو ملا کر ایک بہت بڑا پروگرام کرنا چاہیے اور میں اپنی پوری ساکت کے ساتھ آون کرنے کیلئے تیار ہوں اگر کچھ نہ کیا اپنے لیے تو نسان سب کچھ کر سکتا ہے سوچنا انہوں غریبوں کے لیے جن کا مدد نہیں کر رہا اس لیے ہم سب مل کر عمل بھی کریں گے تبلیغ بھی کریں گے تو پھر کام چلے گا سو ہمیں ادایت کی سپورٹ کرنی ہے انہی کے تھو ہمارا میسیج دنیا میں جائے گا اور عمام کو بھی ملے گا اور ناظرین جو سن رہے ہیں ان کا بھی پلیز کچھ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی ادای ٹی وی کے ساتھ تعاون کریں اور بڑی چڑھ کر رسال لیں تاکہ یہ تیلیوی چلتا رہے گا تمہارا میسیج دنیا میں جاتا رہے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی میں اپنا میسیج بہت مہربانی بہت شکریہ چوہان صاحب ناظرین اکرام ہمارے پاس اور بھی مہمان ہیں اس لیے یہاں پہ چھوٹی سی ایک بریک لیں گے اب بریک کے بعد نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے بہت مہربانی